اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کو بہتی ڈیزائنر ون کٹ امریلے کی کٹنگ دکھائے گی یعنی کہ آپ اس کو راؤنڈ شیپ کا جھبلا بھی کہہ سکتی ہیں امریلہ بھی کہہ سکتی ہیں بڑے بڑ کی نیٹ فیبرک لی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ فور ائر بیبی کے لیے بناوں گی اس کے لیے آپ نے پہلے ڈبل فولد فیبرک کو کرنا یہ دیکھیں پھر یہ فور فولد ہو گیا یعنی کہ ڈبل فولد ہو کر ایسے فور فولد ہو جاتا ہے یہ بن جائے گی ہماری ٹرائنگل شیپ ٹرائنگل شیپ کرنے کے بعد پہلے آپ نے پیمائش کرنی ہے کہ آپ کی بیبی کا کتنا لیندھ ہوتی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ دو بار ٹرائنگل کرنے کے بعد پیمائش دیکھیں کہ بیبی کی کتنی ہے یہ نیچے سے آپ کو روٹین وائز ہم نے راؤنڈ شیپ کرنی ہے اب اس کے بعد ہم ٹوٹل پہلے فیبرک کی لیں گے لیندھ ٹوئنٹی سیون کیونکہ ٹوئنٹی سیون ہے اس کے بعد ہم اس کو سیونٹین انچ یعنی ایٹین انچ بھی کر سکتی ہیں یا سیونٹین انچ بھی یہ لیندھ ہے کناری والی سائیڈ سے آپ نے لیندھ لینی ہے نہ کہ آپ ادھر ادھر سے لیں ہمیشہ جب بھی فیبرک کو فولد کریں کناری والی سائیڈ سے اور دونوں سائیڈوں سے ایسے پیمائش کر لیں آپ کی پیمائش سیم ہر طرف سے ایک جیسی ہونی چاہیے نیچے سے راؤنڈ شیپ کرنی ہے اور اوپر سے یہ شولڈر یہاں سے کٹنگ ہو جائیں گے اس کے بعد جتنے بھی ہمارے شولڈر رہ جائیں گے اس میں ہم گیادرنگ تھوڑی تھوڑی سی بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائیں تو اگر آپ اس میں یوک لگانا چاہتے ہیں تو یوک لگا لیں کیونکہ یہ دو طرح سے بنتا ہے اس لئے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی کیونکہ ہم یہ آرم ہال اور یوک فائف انچ کی اس میں ڈالیں گے جو اوپر کی طرح میں یوک ڈالوں گی وہ فائف انچ کی ڈالوں گی یہ دیکھیں ویورز میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں سیونٹین انچ کی میں نے یہ راؤنڈ شیپ کی لیندھ لی ہے اس کے اوپر جو میں یوک ڈالوں گی وہ فائف انچ کی ڈالوں گی اس سے یہ ٹوینٹی تھری لیندھ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمیں نیچے جوڑ نہیں لگانا پڑے گا راؤنڈ شیپ کا فلیر زیادہ ہو جائیں گی اس کے بعد میں آرم ہول نیک لائن بھی بتاؤں گی لون فیبریک کا ہم اینر یوز کریں گے کیونکہ یہ گرمیوں کے لیے بنا رہے ہیں سمر سیزن کے لیے تو اس کے لیے لون کوٹن فیبریک آپ یوز کریں اب یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا راؤنڈ شیپ کا امریلہ کٹ ہو چکا ہے نیچے کا اب آپ کو ایک بات اور میں نے آپ سے کلیر کرنی تھی آپ نے جب اس کو سینٹر کا نشان لگانا ہو تو اس سے پہلے یہ دیکھیں سینٹر کا نشان لگانے سے پہلے آپ نے فائی پوائنٹ کا فیبریک ایک سائٹ سے جو ہمارا کٹنگ ہوا ہوا پیسیز ہے جہاں سے ہماری سلائی آنی ہے وہ آپ نے ایکسٹرا کر لینا کیونکہ سینٹر بنانے کے لیے جب ہم وہ سٹیچنگ کریں گے تو سینٹر بعد میں بنتا ہے تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ سینٹر کا نشان آپ سٹیچنگ کرنے کے بعد لگائیں جو ہمارے پیسیز کھولے ہیں اس طریقے سے ہمارے یہ سینٹر کے نشان دونوں مل جائیں گے فرنٹ کا بھی بیک کا بھی اب اسی پیمائش کے ساتھ ہم اینر کٹ کریں گے اب ہم آپ کو بوڈی کی نیٹ فیبریک کی بوڈی کی لینٹھ ویٹ بھی بتا دیتے ہیں ویسے تو میں نے بتا دیا کٹنگ کے ٹائم آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم اوپر یوگ لگائیں گے اس میں بھی ہم اینر یوز کریں گے سیم ایسی پیمائش کا تو یہ اوپر سے الگ سے لگانے سے ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کی نیچے کی فلیرز زیادہ ہو جاتی ہیں اور نیچے راؤنڈ شیب میں آپ کو جوڑ بھی نہیں لگانا پڑتا یہ دیکھیں ویورٹ میں نے یہ سیکس سیون انچ کی لینٹھ میں بوڈی لے لیا یوگ کی اس کی اب میں آپ کو پیمائش بھی بتا دیتے ہیں چھولڈر میں لے رہی ہوں سیکس انچ کی فائف انچ کے س sixteenуют کیونکہ بی بہت ویک ہے اس کے میں فائف انچ ہ retro میں آرنڈ اور چھولڈر میں اس مازے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ویورٹ میں میں نیچ سے چھوڑt میں ٹھین ویورٹ اس کے سیلٹ کھول لیں ون انچ میں ایکس ٹرا بیک سیٹ کے بھی لے رہی ہوں کیونکہ بیک سیٹ پہ کھولنے سے بہت فائدہ اوتا ہے نیک لائن پہنے میں سانی رہتی ہے یہ دیکھیں ویرت میں آپ 3 انچ یا 2&5 ویرت میں لے لیں اور فرنٹ کی تھوڑی سی ڈیپ کر لیں 3 انچ کی اور بیک سائیڈ کی 2 انچ نیچے سی ہلکی اسی معمولی سی اس کو ترچھی ایسے معمولی سی کریں تاکہ جب ہم راؤنڈ شیم میں لگائیں تو امریلہ ہونچا نیچا نہ ہو یہ دیکھیں ویورز ہم نے بوڈی کی کٹنگ کر لیا اور فلیئر میں لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طریقے سے ہم اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہ فرنٹ بوڈی ہے اس کی لینٹھ اور ویرت آپ کو بتا دی تھی اب آپ نے راؤنڈ شیم میں اس کی فلیئر کرنی ہے اوپر کی بوڈی راؤنڈ کرنی ہے اور جو پلیٹس ایکسٹرا ہیں وہ آپ نے سینٹر سینٹر میں دینی ہے نشان لگا کر آپ نے سائڈوں میں فیٹنگ والی سائڈ بلکل پلیٹس نہیں دینی دھاگا کھینچ کر دے لیں چاہے ہاتھ کی مدد سے دے لیں کوشش کریں سینٹر میں پلیٹس دیں اسی طرح بیک سائڈ پر اور پیک سائڈ پر آپ کو بتا دیا اس ہی لٹ کو ہم نے کھولایا یعنی کہ ون انچ کا آپ چاہیں تو زب بھی لگا سکتی ہیں یہ گم سلائے میں ہم اس کی بوڈی اٹیچ کریں گے سیم اسی پر مائش کا انر کٹ کریں گے لون فیبریک کا اس کی کٹنگ نہیں دکھائیں گے کیونکہ سیم اسی ٹریک سے ہم نے وہ بھی کٹنگ کرنا ہے سٹیچنگ کے بعد اس کی میں لک دکھاؤں گی کیونکہ اس کی ہم نے کئی بار آپ کو سٹیچنگ بھی دکھائی ہے گم سلائے میں بوڈی اور سیمپل اس کی فلئر امید کرتی ہوں آپ کو کٹنگ سمجھ میں آ جائے گی اور اب مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ سٹیچنگ کے بعد بی بی جھبلا فروک بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم نے لون فیبریک اینر کے طور پر بوڈی میں اٹیچ کیا ہے اور نیچے کی فلئر میں کیونکہ سمر سیزن کا یہ بی بی فروک بنایا ہے اور عید کے لیے بھی ہے پارٹی ویئر بھی ہے اس میں ہم نے فلاور کا استعمال کیا یہ دیکھیں اورگنزا فیبریک کے سیم کلر کے فلاور بنا کر لگا دیے گئی ہیں آپ ہمارے چینل میں فلاور بنانے کی ٹریک بھی دیکھ سکتی ہیں اور اس طرح کے بے بہاہر ڈیزائن بی بی فروک کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ آپ ہمارے چینل میں بہت کچھ دیکھ سکتی ہیں اب نیچے آپ کی مرضی آپ پیکو کروالیں لیس لگا لیں یا ایسے ہی رہنے دیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سمجھ میں آگئی ہوگی یہ ریل میں بی بی فروک بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے نیٹ فیبریک کا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا آپ ضرور اپنی بی بی کا سٹیچ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک ہم سب کی ہر وہ دعا قبول فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے جن جن میں ہماری بھلائی ہے اور جن دعاوں کا انجام ہمارے لئے بہترین ہے سب کے لئے دعا مانگا کریں اللہ پاک ہم سب کو صحت والی نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے آمین اوکے اللہ حافظ